کہ آپ کے پروگرام میں سنا ہے کہ اگر کوئی کسی گناہ یا عیب میں مقتلا ہو تو اسے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے مرد تو ایسا آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے کیا حکم ہوگا کیونکہ آج کے دور میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی على رسول کریم یہ فیصلہ کرنا تو بڑا مشکل ہے کہ مردوں کو زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے یا عورتوں کو زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے دونوں ہی اصلاح کے محتاج ہیں اور ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں جی بالکل اور اصلاح تعلق قائم کرنا مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ آیت بتا رہی ہے کہ تمام اہل ایمان کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہے اس لیے کہ اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے اور اہل ایمان میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں اور ان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھی تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو تو جیسے مرد کسی بزرگ سے اصلاح تعلق قائم کر سکتے ہیں اسی طریقے سے عورتیں بھی کر سکتی ہیں مردوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ کسی شیخ کی مجلس میں ان کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں اور براہ راست ان کی گفتگو سنتے ہیں اور کچھ عرصہ مجلسوں میں شریک ہونے کے بعد اگر مناسبت معلوم ہوتی ہے فائدہ معلوم ہوتا ہے تو وہ اصلاح تعلق کی درخواست کرتے ہیں اور اصلاح تعلق قائم ہو جاتا ہے عورتیں بھی باپردہ چونکہ جتنے مشایخ ہیں ان کے ہاں خواتین کے لیے بھی بیان سننے کا انتظام ہوتا ہے اور ان کی الگ جگہ ہوتی ہے باپردہ وہاں بیٹھ کر وہ سپیکر کے ذریعے بیان سنتی ہیں اور وہ خط کے ذریعے سے شیخ کو اپنے حالات بتا سکتی ہیں اپنی اصلاح تعلق کی درخواست ان کے سامنے پیش کر سکتی ہیں اور خط کے ذریعے سے ہی وہ اصلاح تعلق قائم ہو جاتا ہے اور پھر جو جو حالات آپ اپنے لکھتے جائیں گے شیخ ان کی اصلاح کرتا جائے گا علاج بتاتا جائے گا اگر اطلاع اور اتباہ کا احتمام ہو تو بہت جلدی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے تو خواتین بھی یہ اصلاح تعلق آسانی سے قائم کر سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے